نمسکر دوستوں کیسے ہو آپ لوگ آج میں بات کروں گی فرینس کون کون سے ایسے جو پلانٹ ہے آپ کو باروں مہینے بینہ موسم کا انتجار کیے بینہ موسم کے محتاج ہوئے بینہ ہمیں اچھے سے فلاور مل سکے کیونکہ فرینس کچھ پلانٹ ایسے ہی ہوتے بینہ موسم کے ہمیں نہیں ملتے ہیں ہم لوگ اس موسم کا ویٹ کرتے ہیں جو کی سیجنل پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ہم لائیں تب ہی ہمیں فلاورنگ ملے لیکن آج میں کچھ ایسے پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی چونکہ آپ ایک بار اگر لگا لوگے تو آپ کو پورے سال کیا پوری لائف آپ کو اچھے سے فلاورنگ دیتے رہیں گے پلانٹ آپ کے گارڈن میں ہمیں سب بنے رہیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی فرینس کی ان سے آپ دھیرو سارے پلانٹ بھی ریڈی کر سکتے ہو تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے آپ ویڈیو پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کرکی چاہئے ایک ساتھ میں بیل آئیکن میں پلیش کر دینا تاکہ جب میں ایسی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفکیشن مل سکے فرینس چلیہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کون کون سے ایسے پلانٹ سے جن کو ہم لگا کے پورے سال اچھے سے فلاورنگ پا سکتے ہیں بینہ کسی موشنم کا انتظار کیے ہوئے چلیہ میں سٹارٹ کرتے ہوں پہلے فرینس میں اگر بات کروں گی تو وہ ہمارا جڈروفہ جڈروفہ پرینل پلانٹ ہے یہ ہمیسہ سردی گرمی برسات ہمیسے بلوم کرتے رہتے ہیں میں جب سے لے کر آئی ہوں پوری گرمی چلی گئی ہے پوری برسات اب سردیاں آنے والی ہیں لیکن اس میں ایسا کوئی دن نہیں جاتا جس دن میں فلاورنگ نہ ہو جب نہیں بھی اسٹیم سے سارے میں اچھے سے بلوم ہو رہے دے سکتے ہیں ایک دو اسٹیم سے یہ ہیں ایک ادھر بھی ہے اور ایک ادھر بھی ہے سب میں بہت اچھے سے بلوم ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں فرینسس میں سیڈ بھی بنتے دیکھیں اس طریقے سے بنتے رہتے ہیں پتہ نہیں کبھی آنے سے ہر ریموو ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چاہتا ہے اس طریقے سے دیکھیں کتی بھی اسٹیم سے سارے میں اس طریقے سے بلوم ہوتی رہتی ہیں جڈروفہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے بہت ہڑی پلانٹ ہے اگر ان کو آپ لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کوئی سیزر نہیں ہوتا سردی گھر بھی برشاہت آپ ان کو کبھی بھی لگا لیجئے خوبصورت لگتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ریڈ کے لگ میں فلاور کھلتے رہتے ہیں تو ان کو آپ جرور ریڈ کریے گا اور لیشت ہمارا جو پلانٹ ہے وہ ہے بینکا یعنی جو دیسی والے ہوتے ہیں فرینسی ہے تو ہمیں ساپ کے گارڈن میں رہیں گی ہائیبریڈ والے بھی آگے ہوں گے بھی نرسری میں یہ آپ کے پاس سیڑ ہیں تو سیڑ سے بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن اگر میں یہ دیسی والے کی فرینس بات کرو تھی آپ کے گارڈن میں ہمیشہ اسی طریقے سے بلوم کریں گے سردی گربی برشاہت جب بھی یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے بلوم ہوتا ہے ان کے لئے کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیشہ بلوم ہوتے رہیں گے تو آپ کو ان کو جرور لگائیے گا جیسے اگر ایک بار آپ کے گارڈن میں آ جاتے ہیں تو دوبارہ اچھ آئیں گے دیرو سارس میں سیڑ پوڈ اس طریقے سے بنتے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں جان کے سیڑ گرتے وہاں اپنے آپ چرمینیٹ ہو جاتے ہیں ایک سے سیڑ پوڈے بنا دیتے ہیں تو آپ کو ان کو جرور لگائیے گا بہت ہی خوبصورتی ہے فلاور ہوتا ہے ہمارا جو بھنکہ ہوتا ہے ان کو آپ ضرور ایڈ کرنا جیسے یہ بات کرتی ہے پنکہ لائٹ پنکہ بھی آتا ہے ڈالک پنکہ بھی آتا ہے وائٹ میں بھی آتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ دونوں لگائی آپ ان کو لگا لیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کے گارڈن میں ہمیں سب بلوم ہوتے رہیں گے ان کو ضرور ایڈ کریے گا فرنز جو ہمارا نیسٹ پلانٹ ہے وہ ہے ناک چمپا ناک چمپا بھی بہت اچھے سے بلوم ہوتے رہتے ہیں پوری سردی گرمی برشات پیسے یہ چمپا کی ویرائیٹی ہے ناک چمپا ان کی جو پتیاں ہوتی اس طریقے سے ناک فن ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے پتیاں رہتی ہیں اسی وجہ سن کے ناک چمپا سائل نام پڑے ہوں فلاور بھی بہت خوبصورت آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اسے بلوم کریں گے سردیوں میں تو کچھ آدھے ہی اچھے سے کھرتے لیکن میں جب سے لے کر آئے ہوں فرنس یہ ہمیں سا مطلب ڈیر اور سال میرے پاس ہو گیا اسی طریقے سے یہ ہمیں سا بلوم کرتے رہتے ہیں بلومنگ والے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں پورے سال آپ کو بھر بھر کے فول دیتے رہتے ہیں بنچس میں یہ کھلتے ہیں اور بہت ایزی چھوٹی سسٹیم لے لیں گے اوپر کی جو ٹیپ ہوتی ہے لے لیں گے تو یہ آسانی سن کی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے اور کلر آپ دیکھیں سکتے ہیں یلو اور وائٹ پیٹل میں بہت پیارے لگتے ہیں یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور فرنس پلانٹ کی بات کرتے ہیں گلاب کے پودھیں یعنی فلاور یہ فلاور جو ہوتے ہیں سال بھر آپ کو دیتے رہتی ہیں کوئی بھی بیرائیٹی کا دیسی یا آئی بیرائیٹ انگلیس روز گراپٹی روز کوئی بھی ہو ہمیشہ آپ کے گارڈن میں کھلے رہتے ہیں بس تھوڑا سا کیا ہوتا ان کی جو سائز ہوتی ہے چھوٹی ہو جاتی بلومنگ تو آپ کے گارڈن میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں دیسی میں بھی آتے ہیں اور یہ جو بٹن روز ہے یہ بھی ہمیشہ اسی طریقے سے کھلتے رہتے ہیں چھوٹے سے آتے بھر ہمیشہ بلوم ہوتے رہتے میں ایکسر ویڈیو بھی شیئر کرتی رہتی ہوں اس میں بھی اس طریقے سے فلاور آتے رہتے چھوٹے یہ بھی پورے سال ہمیشہ بلوم کرتے رہتے مطلب یہ ہوتا کہ پھولوں کی کمی نہیں ہونے لیتے ہیں اس طریقے کے پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ کی بات کرو تو وہ میری گولڈ اور جتنے بھی آپ میری گولڈ کے پلانٹ دیکھ رہے ہو یہ سارے میں نے کٹنگ سے گرو کی ہیں وہ کٹنگ میں لگائی ہوئی تھی گرمی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گیندے کا پلانٹ یہ ہمیشہ یعنی باروں مہینے کھلنے والے ہیں کچھ سیزنل والے ہوتے جو کی ونٹر میں کھلتے ہیں گرمی میں کھلتے لیکن میں نے جو پلانٹ ریڈی کیا یہ باروں مہینے کھلتے سردی گرمی برشاد ہمیشہ آپ کو برون دی رہیں گے تو جو میری گولڈ وہ بھی آپ گرڈن میں کھلے رہیں گے ہمیشہ اس طرقے سے ان کو ضرور ایڈ کر گئے گا بہت خوبصور لگتا ہے آپ چاہیں تو سیڈ سے کٹنگ سے دونوں سے بھی گرو کر سکتے بہت چھوٹی سی ٹپ لے لی جی جی چھوٹی سی ٹپ لگ آسانی سے لگ جائے گا میری گولڈ بی بی اپس پورے سال دینے پلاور ہوتے ہی ہیں اگر ہو سکے تو باروں مہینے ہمیشہ کھلنے والا میری گولڈ ہے جن کو آپ ضرور ٹرائے کرنا کٹنگ سے ہسانی سے لگ جائتا ہے سیڈ سے بھی لگ جائیں گے سیڈ میں تھوڑا سا ٹائم لگ گا کٹنگ سے آپ کو ترند فلاور دینے لگتے ہیں تو اس کو بھی لگ سکتے ہیں اور پرنس ہی کھلتے لیکن دیسی والے جو ہوتے ہیں اس میں کھلتے رہتے چاہے ایک ہی دو فول آئیں بٹ کھلتے جرور رہتے ہیں اس میں سے اگر ہمیں ایسا بلوم چاہتے تو جو وائٹ والا ہی ویس ہوتا ویس ہوتا ہے آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر اور ہائپریڈ والے تو سیجنل ہوتے کبھی بلوم کرتے ہیں بٹ وائٹ والی کے بات کرو فریج بہت بلوم کرتے ہیں میں اکثر نوٹیش کریئے چیز کو میں جب سے لے کر آئیں بہت اچھے بلوم کرتے ہیں ہمیشہ ایک دو فول اس میں کھلتے ہی رہتے ہمارے وائٹ والے میں تو اگر ہی ویس کس میں فلاور چاہتے ہیں بار مہینی اچھے سی پورے شار بھر بھر کے فلاور دیں تو یہ ویس ہے آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اچھا سا ارگین گھر کا بنا وہ کچھ بھی دیں گے تو یہ اچھے سے چلتے رہیں گے اور بھی ہے یہ بھی کھلتا رہتا ہے ہمیشہ گارڈن میں بھائٹ والے کی بات کر فرش تو ہمیشہ بلوم ہوگا بھر 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 ہوتے رہتے ہیں تو ان کو آپ جرور ٹرائ کریے گا کوئی بسکس کو پاک بھر وہ فروری مارس تک ہی کرتے باقی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے بلوم گرمیوں میں تو اچھے گر بلوم چاہتے تو یہ وائٹ والا بسکس بیشت ہوتا ہے جو دیسی ریڈ والے آتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہو اور نیش پلانٹ ہمارا یار گئے تو دیرو سارے پلانٹ سو جاتے اس طرح سے بنچز نکھیلتے بہت ہی خوب صورت لگتے ہیں تی ہائیف ریڈ والا ہے میرا چو ہے بوگن بیلا اس کو چائنیز بوگن بیلا بولتے ہیں بار بار یاد آرہ ہے اور یہ دیکھیں اورنج والا ہے تو ان سب کو ہم مگر لگا لیتے ہیں تو آپ کے گارڈن سے کبھی کمی نہیں ہوگی ان کی بلومنگ کبھی نہیں ختم ہوگی ان سب کو آپ شروع کریں لگانے کی تو فرنس آس کے تھی میری ویڈیو تھی فرنس سارے پورے سال چلے مالے پرمانن پلانٹ کی پودے تھے تو اسی طریقے سے آپ ان پودوں کھلا 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 سکتے ہیں تاکہ ان سے آپ اچھی سی فلاور سکھے پورے شال کسی بھی موسم کا انتجار نہ کرنا پڑے ہو اور آپ کو پلانٹ بھر بھر دیتے رہے آئی اوپ فرنس ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو موسیقی